کسی پر ہم مسئلت کرنے کی کوشش نہ کریں اور اپنے مصلق اپنے مذہب قانون کے دائرے میں رہتے ہیں وہ ہم اس کی اشاعت اور تنویز کریں نہ تو مذہب کی مذہب ہم سے جنگ ہوگی نہ مصلق کی مذہب مصلق سے جنگ ہوگی نہ مذہب اور مصلق کی تنویز اور اشاعت میں اداروں کے ساتھ کوئی نڑائیوں تکڑا ہوتا ہے کیا کہنے کیا کہنے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اپنے مارے رینبائی فرمائی بشیف جعبید انجم صاحب کی دارانا چاہتے ہیں بشیف صاحب ہمارے معاشرے میں کرونا وائرس کی وجہ سے سماعی ہم آمگی اور قومی ایک جہتے ہیں بل کیا اثار مرتب ہوئے ہیں آپ اپنے مشاہدے کے مطابق ہمیں اس بارے میں کیا رکھ مائی کریں گے کہ اثارات قوم سے مرتب ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سماعی ہم آمگی کرونا سے نمتنے میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہے بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے افترام اتنی حدو کیا اس لیے یہ ہے کہ دیکھیں سماعی ہم آمگی چاہا ہے اسی طرح بھی کر رہا ہو سکتی ہے کہ جس طرح میرے حائلی من قسمتی کے ساتھ عام کیا ہے کیا ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے اور بے شک اس ملک کے اندر بہت سے طرقات ہیں سبان بولنے والے ہیں مختلف مظاہب اور مسئلہ کے لوڑ ہیں لیکن ٹٹھا رہنے میں اسے کو قبول کرنے میں ہی آمانگی ظاہر ہوتی ہے اور بلچل کا رہنے کا نام ہی آمانگی ہے اور جب ہم یہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ملک اس میں ہی ترقیب آئیتا ہے اب کرونا کے حوالے سے جو بات ہے کرونا کے حوالے سے بے شک یہ پوری دنیا میں ہے اور پاکستان میں کے اندر بھی ہے اور اس لپنے کے لیے بہت سے تنظیموں نے بہت سے ایسے لوگ جو کر سکتے تھے اور پاکستان چونکہ ایک روے ملک ہے اس میں زیادہ لوگ قربت کی زندگی مسئل کرتے ہیں اور اور